بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیر وافت سے ہوں گی دوستو آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں طیب رجب اردگان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہے دوستو یہ نقشہ ہے اسرائیل اور فلسطین کا فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں اٹھایا طیب رجب اردگان نے جہاں دوستو اقوام متحدہ کا اس وقت اجلاس چلنا ہے تو اس میں جو ہے طیب رجب اردگان نے کشمیر اور فلسطین کو لے کر آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے اس اجلاس کے اندر اپنے ہاتھ میں نقشہ اٹھائے نقشہ اٹھا کر دکھلائے کہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں فلسطین کے اوپر تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں ترکی کے راشتر پتی رجب طیب اردگان نے سنیوکت راشتر سنگ کی مہاصبہ میں کشمیر اور فلسطین کے مددوں پر مضبوطی سے آواز اٹھائی پارسٹوڈے ڈاٹ کام کے انصار اردگان نے مہاصبہ کے ادیویشن کو سنبودت کرتے ہوئے فلسطین کا نقشہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا جس کے ایک بڑے بھاگ پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اردگان نے مہاصبہ کے چہتروے ادیویشن کو سنبودت کرتے ہوئے فلسطین اور کشمیر کے علاوہ سیریا سنکٹ ایران اور امریکہ کے بیش تناؤ سعودی پترکار جمال خاش کجی ہتیا کان تتھا پشچی میں بڑھتے ہیں نسل پرستی جیسے مدو کو اٹھایا اردگان نے منگلوار کو اپنے اس بھاشن میں کہا کہ کشمیر سمسیہ کا حل بھارت اور پاکستان کے بیچ وارتہ سے ہونا چاہیے انہوں نے کشمیر ویواد پر دھیان نہ دینے کے چلتے وشو سمدائے کے ندہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ویواد بہتر سال سے چلا آ رہا ہے اردگان نے کہا کہ دکسن ایشا کے شانتی اور سمدی کو کشمیر مدے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ترک راشتر پتی نے کہا کہ کشمیر کا مدہ نہیں آئے اور برابری کے آدھار پر حل کیا جانا چاہیے ٹکراؤں سے نہیں اردگان نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں پرستاؤ بھی پارت ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی کشمیر میں اسی لاکھ لوگ فسے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں دوستو اس وقت کشمیر کے اندر اسی نوے لاکھ لوگوں کی جو آبادی ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ہی قید ہے اسی کو لے کر تییب رجی بردگان نے قوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین اور کشمیر پر آواز اٹھائی ہے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی اس پر کیا رہے ہیں میں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ